بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ہریے سے ہوں گے آج ہم بہت ہی شاندار سا مسالہ انڈا پرانٹھا بنا کر تیار کریں گے تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے ایک کپ مہدہ لیا ہے اور مہدے کو ہم نے پہلے چھان لیا ہے آپ بھی مہدے کو پہلے چھان لیجئے گا جب بھی آپ نے مہدے کو استعمال کرنا ہے ہاف ٹی سپون ہم اس میں نمکہ ایڈ کریں گے وانٹیبل سپون کوکنگ آل شامل کریں گے اور اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اور اس کی ہم ڈو بنا لیں گے بہت ہی ایزیلی آٹا ہمارا گون کر تیار ہو جائے گا آپ کو بہت زیادہ محنت کرنے کے بلکل بھی ضرورت نہیں جیسے روٹین کا آپ گھر پر روز آٹا گونتے ہیں بلکل اسی طرح ہم نے آٹے کو گون کر تیار کرنا ہے تو بس جی یہ بلکل رڈی ہے اب ہم اس کو سارپے کر لیں گے تو یہاں پر جی کاؤنٹر پر ہم نے آٹے کو نکال دیا ہے اور اس طرح سے ہم ہتھیلی کی مدد سے اس کو رول کر لیں گے تھاکہ پیڑے بنانے میں ہمیں تھوڑی سی آسانی رہے تو اب ہم اس کے پیڑے بنالیں گے تو یہاں پر جی ایک کپ مددے سے ہمارے چار پیڑے بن کے تیار ہوئے ہیں اب ہم ان کے بالز بنالیں گے اور اس طرح سے ہم ایک پیڑے کو رکھیں گے کاؤنٹر پر اور آٹا ٹرسٹ کریں گے ان کے اوپر ایک بیلن کی مدد سے ہم اس کی باریک روٹی بھیل کر تیار کر لیں گے جتنی آپ سے روٹی بھیلی جائے بس اتنی ہی بھیلیے گا زیادہ موٹی ہمیں روٹی نہیں چاہیے اور یہاں پر جس کی ہم نے روٹی بنا کر تیار کر لی ہے تو یہاں پر برش کی مدد سے ہم اس کے اوپر چیلی گارلک سوس لگا رہے ہیں آپ کے گھر میں جو بھی سوس آویلیبل ہو پیزا سوس ہو جو بھی سوس ہو آپ بس وہ لگا لیجئے گا اور اس طرح سے ہم اس کے اوپر اپلائی کر لیں گے اس کے کورنر پر ہم بلکل بھی نہیں لگائیں گے اور بس سینٹر میں ہم اس طرح سے لگا لیں گے تو یہاں پر جی ہمارے پاس ہے بوائل انڈا اور اس طرح سے ہم کرش کر کے اس کے اوپر لگا لیں گے اس سے ٹیسٹ بہت ہی شاندار آئے گا اسی کے ساتھ یہاں پر ہمارے پاس ہیں باریک کٹے ہوئی ٹاماتر اور یہاں پر جی پیاس ہیں ان کو بھی ہم نے باریک چوپ کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر ہمارے پاس ہے کٹی ہوئی ہڑی مرچ یہ ہم اس کے اوپر لگا لیں گے اگر اسی کے ساتھ یہاں پر آپ کے پاس کٹا ہوا ہڑا دنیا ہے تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب ہم ایک چھٹکی کے قریب یہاں پر کالی مرچ کا استعمال کریں گے نمک ڈال دیں گے اور یہاں پر ایک اور ہم نے پرانٹھا پہلے سے ہی بیل کر رکھا تھا یہ ہم اس کے اوپر اچھے سا چپکا دیں گے اگر یہاں پر آپ نے بہت زیادہ خوشک آٹے کا استعمال کیا ہوا ہے ڈوٹی کو بیلتے وقت تو یہاں پر آپ پانی سے انہیں آپس میں جوڑ لیجئے گا بہت ہی ایزیلی ہو جائے گا اس طرح سے ہم ان کو پریس کر لیں گے تو یہاں پر جی پرانٹھوں کو بنانے کے لیے ہم نے ایک پین لیا ہے جس کو ہم نے پہلے ہی چولے پر رکھ دیا تھا اور سب سے پہلے ہم اس کے اوپر آئل ایڈ کریں گے اور برش کی مدد سے اچھے سی فیل آ لیں گے تا کہ پرانٹھا بنانے میں ہمیں تھوڑی سی ایزی رہے تو پرانٹھے کو اس میں ہم ایڈ کریں گے اور ایک سے دو سیکنڈ کے بعد ہم اس کی سائل پلٹ دیں گے اور بہت ہی شاندہ سا ہمارا پرانٹھا بن کر تیار ہو جائے گا تو یہاں پر جی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا شاندہ سے اس کا کلر آنا شروع ہو چکا ہے اور کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے اسی طرح سے ہم باقی کے پرانٹھے بھی بنا لیں گے اور اس کے بعد ہم ان کو ڈی شوٹ کر لیں گے تو یہاں پر جی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ شاندہ سے پرانٹھے ہمارے بن کر تیار ہو چکے ہیں آپ ان کو لنچ باکس میں بنا کر دیجئے اور جب چاہیں ویسے بھی کھائیں بہت زیادہ ہیلتی ہیں بہت زیادہ یمی بن کر تیار ہوئے ہیں جب آپ اس کو بنائیں گے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آنے والے ہیں موہ میں جاتے ہی گل جائیں گے ان کا ٹیسٹ بلکل بہت زیادہ یمی ہے یہاں پر جی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے بہت زیادہ شاندار ہے اگر آپ کو ہماری آج کے ریسپی تھوڑی سی بھی پسند آئی تو ہمارے چینل سیکرٹ ریسپی اوفیشل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ